دوستو جیسا کہ ڈراما سیریل ڈریلیس ارترول غازی کے فین میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ویسے ہی دنیا بھر میں مسلمانوں کی تاریخ بہتر طریقے سے واضح ہو چکی ہے ایسی تاریخ رکم کرنے کے لیے نہ صرف ارترول غازی نے سلجوک سلطنت کے ساتھ مل کے محنت کی بلکہ غازی کے جانباز ساتھی بھی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے رہے اور ان کی کوئی بھی قربانی رائے گا نہیں جاتی تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسے مسلمان دکھائیں گے جو ڈریلیس ارترول غازی کے چوتھے سیزن میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں مگر ان مسلمانوں کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سکس کمانڈر آرس دوستو کمانڈر آرس سلیبیوں کا ایک بہادر کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ قرر اصار قلعے کا گورنر بھی ہوتا ہے کمانڈر ویسیلس کے بعد بازن تینی شہنشاہ نے کمانڈر آرس کو بھیجا تھا اور یہ ارترول غازی اور باقی تمام ترکوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے ایک مرتبہ ارترول غازی منگول سرحد کے کنارے کنارے گشت کر رہے تھے تاکہ اپنی سلطنت کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے مگر وہاں کمانڈر آرس گھات لگائے بیٹھا تھا اور یہ ارترول غازی اور ان کے ساتھیوں پہ خطرناک اٹیک کر دیتا ہے اس حملے میں ارترول غازی کے ساتھ ساتھ بام سے بھی شدید زکمی ہو گئے اس کے علاوہ بھی کمانڈر آرس ارترول کے خون کا پیاسا تھا آرس نے ٹائٹن کے ساتھ مل کے آتیسز بے کا دردناکی سے خون بھی کر دیا اس کے علاوہ ابن العربی اور ارترول غازی کے ساتھی اور بچوں کے استاد درویش اسحاق کو بھی آرس مار دیتا ہے مگر آخر کار کمانڈر آرس پکڑا گیا اور سلطان علاودین کیاکوباد کی جیل میں ڈال دیا گیا وہی سے یہ ارترول کی شفقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور جب ارترول غازی اسے سادتین کوپیک کے آدمیوں سے زندہ بچاتے ہیں تو اس نے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا چلتے چلتے ایک دفعہ یہ جنگل میں سے گزر رہے تھے تو جنگل کے اندر ہی کمانڈر نویان ان کا رستہ روک لیتا ہے اور آرس کے ساتھ لڑتے لڑتے انہیں شہید کر دیتا ہے دوستو اسلحان جاندار بے کی بیٹی اور آلیار بے اور ارال بے کی بہن تھی ارال گدار تھا جبکہ آلیار ارترول غازی کا پکہ ساتھی ہوتا ہے اسلحان بڑی بہادر خاتون تھی اور اکثر جنگوں میں یہ مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیتی رہی اسلحان پہلے ارترول کے بارے میں جذبات رکھتی تھی کیونکہ ان کے بابا جاندار کا کہنا تھا کہ کائی قبیلے اور جودار قبیلے کو ملانے کے لیے ارترول کی شادی اسلحان سے ہونی چاہیے مگر ارترول غازی نے شادی کرنے سے انکار کیا تو یہ سادتین کوپیک سے مل کے ارترول کو شہید کرنے تک پہنچ گئی کیونکہ یہ امیر سادتین کی منگیتر ہوتی ہیں مگر جب راہ راست پہ آ جاتی ہیں اور ترگت سے ان کی شادی کر دی گئی تو پھر ایک دفعہ سادتین کوپیک اسلحان خاتون سے بدلہ لینے کے لیے اسلحان اور ان کے شہر ترگت کو زہر دے دیتا ہے مگر یہ دونوں موت کے موز سے زندہ بچ گئے پھر اسلحان خاتون اپنی اس پریشانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے امیر سادتین کوپیک پہ حملہ کر دیتی ہیں یہی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے منافق سادتین کوپیک پہ حملہ کرنے کی جرت کی تھی اور اس پہ خنجروں کے وار کر دیئے مگر گدارِ آزم سادتین الٹا اسلحان خاتون کو شہید کر دیتا ہے نمبر فور سامسہ علپ دوستو سامسہ علپ نامی یہ سپاہی پہلے تکتکین بے کا وفادار ہوتا ہے اور بعد میں یہ ارترل غازی کا گم نام سپاہی بن جاتا ہے سامسہ تکتکین کے سارے مسلمان ساتھیوں میں سے سب سے ایماندار اور سچائی کے پیروکار سپاہیوں میں سے ایک تھے بعد میں یہ ارترل غازی کے ساتھ مغربی سرحدوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اس کے بعد یہ غازی کے سپاہی دمرل گنکت اور بامسے کے گہرے دوست بن گئے یہ ترگت کے بھی سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے یہ بڑے شاندار جنگجو اور مزاج کے بہت اچھے ہوتے ہیں غازی کا اتنا اچھا یہ سپاہی ایک بار سلیبیوں کے کمانڈر تائٹن کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور کائی قبیلے کے لیے لڑتے لڑتے یہ مرد مجاہد تائٹن کے ہاتھوں جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں دوستو اتسس بے ایک مشہور ترین سلجوگ کمانڈر تھے جب کمانڈر آرس کے حملے کے بعد ارترل غازی تاجروں کی قید میں آ جاتے ہیں تو آتسید ہی وہ شخص ہیں جو ارترل غازی کو بچا لیتے ہیں اور بعد میں یہ غازی کے خاص جاسوس بن گئے کمانڈر آرس کے دور میں یہ کورا نسار قلعے میں جاسوسی کرنا شروع ہو گئے اور غازی کے لیے کورا نسار قلعے کو فتح کرنے کی کوششوں میں مدد کرنے لگے ایک دفعہ کمانڈر آرس نکو نامی ایک تاجر کا انتظار کر رہا تھا آتسید اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس سے اہم معلومات لے کر خود تاجر نکو بن کر آرس کے پاس چلے گئے اور کسی طرح یہ آرس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہی تاجر نکو ہیں اس کے بعد آتسید آرس کی ہر سازش اور چلاکی سے ارترل کو آگاہ رکھتے ہیں پھر اسلحان خاتون کا چچا بہادر بے جب آرس کے ساتھ مل کر ارترل کو شہید کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو آتسیز این موقع پہ پہ پہنچ گے غازی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے اس سازش کو نکام بنا دیتے ہیں ایک دفعہ تو کمانڈر تائٹن اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا تو جنگل میں آتسیز گھات لگائے بیٹھے تھے اور جیسے ہی تائٹن کے آدمی پڑاؤ ڈالتے ہیں تو آتسیز تیروں کی برسات کر دیتے ہیں کیونکہ تیر اندازی میں ماہر ارترل غازی کا سپاہی آتسیز کا تیر جب بھی کمانڈ سے نکلتا تو ایک آدھے دشمن کو ضرور موت کے گھاٹ اتار دیتا آخر میں قرار احسار قلعے میں خفیہ راستہ بھی آتسیز نے دریافت کیا پھر یہ قلعہ فتح ہو جانے کے بعد جب آرس فرار ہو جاتا ہے تو آتسیز اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن اسی دوران تائتن اور آرس اس جاسوس کو گھیرے میں لے کر شہید کر دیتے ہیں دوستو سلجوک سلطنت کے سلطان اور مسلمانوں کے سردار اللہ کا نام سلطان علاودین کیاکوباد ہوتا ہے یہ شہزادہ گیاسودین کے باپ تھے تمام ترک قبیلوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو عزت بخشی جاتی تو وہ سلطان علاودین کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہ ارترل غازی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو سرداری دینا چاہتے ہیں لیکن امیر سادتین کوپیک ان کے کان بھر کے ان کو ارترل غازی کے خلاف ورگلاتا رہتا ہے حالانکہ سلطان علاودین کو کوپیک نے تین بار زہر دے کے مارنے کی کوشش کی لیکن کسی نہ کسی طرح ان کی جان بچا لی گئی لیکن آخری دفعہ جب ان کو گدار کوپیک نے زہر دی تو یہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور الزام ارترل غازی پہ لگا دیا رہتا ہے اس طرح مسلمانوں کا یہ عظیم سلطان اور حلیمہ سلطان کے مامو سلطان علاودین کیاکوباد چوتھے سیزن میں مرتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں نمبر ون حلیمہ سلطان دوستو حلیمہ سلطان نے ارترل غازی کی پہلی بیوی کا کردار ادا کیا ہے اور یہ اپنی معصوم سی لک کی وجہ سے کافی مقبولیت بھی حاصل کر چکی ہیں ان کا غازی سے پیار محبت ہر دیکھنے والے کا دل خوش کر دیتا ہے یہ پہلی بار ارترل کو افرا تفریق کے عالم میں ملی تھی سلیپی حلیمہ کی جان لینے کے لیے پیچھا کر رہے تھے تو اسی دوران شکار کھیلتے ہوئے ارترل غازی موقع پہ پہنچ گئے اور یوں حلیمہ کی ملاقات ارترل غازی سے ہو گئی حلیمہ کی جان بچا کر غازی ان کا دل جیت لیتے ہیں اور اس کے بعد حلیمہ پوری زندگی ارترل کی وفادار بنی رہی اور ہر خوشی گمی میں غازی کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں میدان جنگ میں جب بھی خواتین کی ضرورت پڑی تو یہ سب سے آگے ہوتی ہیں اور قبیلے کا دفاع اچھے طریقے سے کرتی رہی دو دفعہ ارترل غازی کے مرنے کی خبر پھلائی گئی تو پورے قبیلے کو سنبھالنے والی ذات بھی حلیمہ سلطان کی تھی تیر اندازی میں بھی ان کا کوئی سانی نہیں تھا اور گھڑ سواری کے ساتھ الوار بازی میں بھی حلیمہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا حالانکہ حلیمہ سلطان کو کائی قبیلے میں لانے کا فیصلہ ارترل غازی کو کافی مہنگا پڑا کیونکہ دشمن حلیمہ کی وجہ سے قبیلے پہ اٹیک بھی کر دیتے ہیں اور قبیلے والے حلیمہ کو قبیلے سے نکالنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہے مگر ارترل غازی نے ایسا کچھ بھی نہ ہونے دیا اور پھر یہ بہادر خاتون ہر جنگ میں ارترل غازی کا ساتھ دیتی ہے چلتے چلتے اپنے آخری بیٹے عثمان کی پیدائش کے وقت حلیمہ سلطان کی موت ہو جاتی ہے اور یہ ارترل کے ساتھ ساتھ پورے کائی قبیلے کو روتا ہوا چھوڑ جاتی ہیں تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ڈریلیس ارترل غازی کے چوتھے سیزن میں دکھائے جانے والے چھ ایسے مسلمان جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ان سب میں سے کون سے مسلمان کی وفات پہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سرجشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں